آپ نے دیکھا ہوگا اچھا بلا انسان ہوتا ہے لیکن بندہ کہتا ہے چند دنوں کے اندر دیکھو اس کی کیا لطو ہو گئی ہے یہ حضور علیہ السلام کی عدیس کو سمجھو آقا پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو نظرِ بات ہے یہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی نظر نظرِ بات فرمایا یہ تو اوٹ کو ہانڈی کے اندر داخل کر دیتی ہے یعنی اس کا اتنا خطرناک اور شیطانی اثر ہے کہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اوٹ کو ہنڈیا کے اندر داخل کر دیتی ہے اور یہ جو نظرِ بات لگتی ہے نا آج یہ سلسلہ بڑا عام ہو چکا ہے یہ اس کے اندر کچھ کردار ہمارا اپنا بھی ہے تھوڑی سی کامیابی اصل ہو جائے لاؤ جی فیس بک دے اوتے سٹیٹس آج جناب اتنے نمبر لے لیے ہیں لاؤ جی وارس اٹ دے اوتے سٹیٹس آج یہ اچیومنٹس ہو گئی ہیں پھر وہ کیا ہوتا ہے بھائی ہر پندہ تو نہیں نا تمہارے لیے دعا کرے گا یا اللہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے اور برکتیں اتا فرما ہر مسلمان تو نہیں نا آپ کے لیے یہ دعا کرے گا بڑے بڑے کمینے ترین لوگ بھی معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ اندر حسد آتا ہے کیا آتا ہے حسد آتا ہے اور صوفیہ فرماتے ہیں کہتے ہیں نظرِ باد لگنے کی ایک وجہ حسد بھی ہے ایک وجہ یہ جو نظرِ باد لگتی ہے نا فرمایا اس کی ایک وجہ حسد ہے جب حسد ہو اور یہ بھی بات یاد رکھیں یہ جو نظرِ باد ہے نا یہ صرف بگانے کی نہیں لگتی صرف دشمن کی نہیں لگتی جو پیار کرتے ہیں ان کی بھی لگ جاتی ہے جو رشق بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی بھی لگ جاتی ہے روایت نسائی شریف کے اندر روایت مجود ہے ایک صحابی نے نا دوسرے صحابی کو دیکھا تو ان کے وجود کی طریف کی کہ یار اتنا سوڑا وجود اتنا خوبصورت وجود تو میں نے دیکھا نہیں ہے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ صحابی جن کے بارے میں کہا گیا آپ کا وجود بڑا سوڑا ہے وہ تڑب کے نیچے گرے اور بے ہوش ہو گئے حالانکہ صحابہ اکرام کے اندر تو نظرِ بعد والا معاملہ نہیں تھا وہ تو پیار بھی اللہ رسول کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے ان کا بغض بھی اللہ کے لیے ہوتا تھا ان کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی تھی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی تھی بتا یہ رہا ہوں کہ اپنا کی محبت اب دیکھو نبی پاک نے کرا رنگ بتایا خدا کا واسطہ یہ چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرو بساوقات بندہ دیکھتا ہے کسی کو کری جاؤں طریفہ کمال کر دیا جی آپ نے تو یہ کر دیا ہے آپ نے اتنا علم حاصل کر لیا یہ کر دیا ہے اب جانے جانا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ لگا کہ طریف کی گئی ہے اور میرا سے آپی پیوش ہو کے گر پڑا ہے جانے جانا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا آل بھی پوچھا یہ دیس کا مفہوم بیان کرو فرمایا آل بھی پوچھا اب جنہوں نے یہ کہا تھا کہ تمہارا وجود مڑا سون ہے میرے آکھ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ جملے سنو اور جملوں کی حساسیت کو سمجھ رہا حضور نے فرمایا کیوں تم اپنی نظروں سے اپنے بائی کو قتل کرتے ہو اس بات کو سمجھو میں جب سمجھانا چاہ رہا ہوں فرمایا کیوں تم اپنی نظروں سے اپنے بائی کو قتل کرتے ہو پتہ یہ چلا نظر جو ہے یہ مار دیتی ہے نظر دار بھی دیتی ہے اب کڑی نظر دارتی ہے وہ آگے چل کے بتاؤں گا اب جو مدینے والے نے کہا اب ہمارا کیا ہے حضرت کسی نے مقام و مرتبہ حصل کر لیا آپ کی تو کیا ہی بات ہے آپ نے تو کمال کر دیا ہے آپ کے اندر یہ کمال یہ خوبی میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ تو کہا اب اس جملے پہ آپ نے محبت کا اظہار کرنا ہے یہ ہے میرے آقا کی طالبات حضور نے فرمایا تم نے یہ تو کہا کہ تیرا وجود بڑا خوبصورت ہے فرمایا یہ کیوں نہیں کہا اللہ تعالیٰ اور برکتی آتا فرمایا بارک اللہ کیوں نہیں کہا ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا لیکن ادھر حضرت یہی ہے وہ کسی کو دیکھ آپ نے تو کمال کر دیا اب جتنے ہی آئے ہو نا جتنے ہی آئے ہیں دراصل بات یہ ہے ہم میں سے کوئی وظیفہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اگر کسی کو کوئی ہو نا یہ وظیفہ کرو وہ کہتا ہے پہلی لے تو ہی کر لے وظیفہ حالانکہ کمارہ اپنا ہو رہا ہوتا ہے بیماری اپنے گھر کے اندر پائی جاتی ہے اتنے جو اب ہم کہتے ہیں ہر کام پیسوں کے ذریعے ہو بھائی تو بھی تو کچھ کرنا جس دردے دن سے تونے وظیفہ اپنے پتر کے لئے کرنا ہے کسی دوسرے نے نہیں کرنا جس دردے دن سے مان کرنا ہے پتر کے لئے کسی دوسرے نے نہیں کرنا اب یہ نظرے بعد اتارنے کا طریقہ یہ سارے یاد کوئی اکھا کام نہیں ہے یہ اکثر یہ بندہ کہتا ہے تونے ہو گئے نہیں بھائی تونے اتنے نہیں ہوتے اب لوگوں کے پاس دو کرتے بھی رٹو وہ نہیں اب یہ نظر کا اثر ہوتا ہے کس کا اثر ہوتا ہے نظر کا اثر ہوتا ہے وہ نظر لگ جاتی ہے اب اتارنے کیسے طرح ہے آپ نے پہلے تین دفعہ دروشی پڑھنا ہے پھر بسم اللہ شریف پڑھنی ہے ایک دفعہ سورت القوسر پڑھ کے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قُوسَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَا اِنَّا شَانِيَا کا ہوا لَبْتَر ایتھے بھوک مارنی پھر دوسری دفعہ پڑھ کے اسی طرح ادھر بھوک مارنی ہے پھر تیسری دفعہ پڑھ کے ادھر بھوک مارنی ہے تو جب بھول کی اندر اثر ہے تو رب کے کلام کے اندر اثر نہیں ہوگا